بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا و عیدگی بازیں زرائعان چھے بازیں گپ پتران دیمہ پیدا کھا ایمان و اسلام آرہ مرچی باندھا لہتے نام نیادم اللہ کے اسطحہ ہاں لے بھی جوڑکتا ایمان چی چیزیں نامیں آ کجام مردمیں کہ آ کجام چیزیں بمن نہیں کی تو آئیے رہ اسلام دائرے تو کا کس تیں شامل کنے اور بنیادی چیز قرآن مجید تو کام بیان بُتھنا حدیث تو کام بیان بُتھنا اور پنچ چیزیں اللہ صارا ایمان اللہ کتابانی صارا ایمان آسمانی کتابانی صارا پرشتہانی صارا ایمان اور رسولانی صارا ایمان وہ آخرت صارا ایمان ہر آمردم جای پنچین چیزیں نہیں صارا ایمان کر رہی امد باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر یہ فنچین چیزیں نہیں سرح ایمان کاری اسلام قانونی حوالہ اسلام دائرہ تو کا داکل بھی اسلام منوگر بھی آئیر مسلمان کو شاہ مرچی باندھا خامقائیں بیس چسکنک بوتگان یا مردمی کستیں یا معاملی گفش گان داریک کستیں پتوہ جاری بھی تو اسلام دائرہ اچھی ڈننے آیا اسلام چھے لے بوئی شما اسلام آرے جوڑ کتا اسلام دائرہ اچھی ڈننے کجا ہم بونی آدھا اسلام دائرہ اچھی ڈننے یہ پانچین چیزیں نہیں آگا منوگرین تو کجا ہم بونی آدھا آئی آرہ کستیں اسلام دائرہ اچھی ڈنن کنگا ہے نکا پروشتہ اسلام دائرہ آیا لے بھی کن نکا پروشی نکا یا کستیں زندگی ہے سرجمع زندگی ہے یا کمہ گوازن گا یا کئیریمنٹ آپا کستیں چار لفظے آدھا کنگا یا کستیں دگی چیزیں متعلقہ ہوتی رائے بیان کنگا نکا ہوتی تعلق نکا ہماروہ دا پروشی کہ دوئیم نندہ پیسلا کنا کہ مرچی دیں مانتو یا جا گا پوت نگنے مائی گیر ایگریمنٹ پروش گاؤں نو کستیں نکا پروشی نکا ہوتی چیزیں چے تعلق مرچی باندہ کستیں سوشل میڈیا ہر گب پہ سرا کستیں دھومی گب بھی ایمانت تازہ بکا اور نکا دی پروشتہ یہ زندگی کستیں اسلام خدا مذہبیں یا کشوائے لیبوں ہیں کشوائے لیب جا جوڑ کتا یہ سرجمیں گف کستیں گو اسلام آئے چھوڑے سے آدھی نہ دارا یہ چیزیں مردمہ کستیں اسلام آ پا ہوتی ذاتی محباد خاطرہ خارمرز کنگا ہاں اسلام چوشی چیزیں نہیں کہ ہاں یہ کستیں زور و زبردستی کنگ بھی اسلام کستیں ہم نے پیغامے محبت پیغامے گو امنے گوما گو محبت گوما گو حضب گوما گو حضرت گوما وہ تھی گپا دھومیے کے رسار بکا ہاں ہم سرجمیں چیزیں بچار کے قدی کو جان ٹیمبا کئی کر رہا چے گپ من جانے گی ہیں تاکہ گپ کستیں محصر بھی بھی ہتھی گپا غوش ردار کے وستیار بھی بھی تو یہ کستیں مرچی باندہ میں چیزیں ملاہاں کے آگوشان لازم کستیں میں گپ من نگ بھی یہ قرآنی رویہی نہیں قرآن مجید تو کا تو پیغمبر مطلقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرہا کستیں اللہ تعالی وحدی کے پیغمبر وطی ذہنے تو کا مگپ پیدا کن کہ من اچھو مردمارا دعوت دی گا ہوں یاک مردمی منی دعوت کبول کرنے واسطہ تیار نہیں اور کس مردم کستیں منی امرائی واسطہ تیار نہیں بھائی دیں سرجمانی گپ پمنا پرچھا کہ میں آپ کے سر آن گوڑا اللہ تعالیٰ کستیں پیغمبرہ روشی کہ تائی کاری نہیں کہ تو مردمانی سر نگران جوڑ گو وقیل جوڑ گو آتا ہی کار نہیں قرآنی مجید ای چیزا را بیان کا نا سورہ ایود ایتو کا وما سورہ ای مضمون باز جاگا بیان بودتا قرآنی مجید ایتو کا ولی سورہ ایود ایتو کا بیان بودتا کہ ما آنا علیکم بے احپیز کیاستیں طرح ما مردمانی سر نگران جوڑ نکتا دائی کار سر پیغامے سرکنگے پیغامہ سرکن ریزلٹ چی در کے آئیے ذمہ دار منو یہ پیغامہ کو محبت گوما کو عزت گوما کو عدب دائرہ مردمانی کے سرکن ریزلٹ اچھی کے آئیے ذمہ دار من بزانی منی بندہ بزان پیغمبرہ را اللہ تعالی گپا گوشگا ہے مرچی ایک عام اللہ در کے کہ آرچی من گوشگا ہوں آخریں اور منی گپ لازم مننگ بھی لازم زورک بھی بھی ترکیہ وکیل جوڑ کتا مردمانی سر تو وکیل نئے مردمانی تو تائی کارشن کہ اگر تو یک یہ عمدرد ہے گم کسار ہے یک مردمی لوٹے کس نے رائے راستہ بیعتیں تائی کارشن کہ تو گو محبت گوما گو عزت ہے دائرہ تو کا آئیے کے رب رومینند آئیے آئیے بخور بکن کے تو آئیے گم کسار ہے آب بزان کس نے واقعی تو مذہبی آوالا چیزیا سرپد ہے واقعی فے اور واتی رویہ انچو بکن کے آ ترہ واتی دوست بھی سمجھی لون تو آئیے را گپ پی گوشے کس نے آتی گپ پا گوشداری تو آئیے کر رہے روگا چیس آری آئیے آئیے آنایے تو کا چغل دی آ چون تی گپ پا گوشداری انسان ہے احساسات جذبات کیستان آ سجین جذبات آنی سرا کس نے آنایے جذبات باری چاہیے نپرت بی بی چاہیے محبت بی بی چاہیے یہ دکی جذبات پی گوانا جذبات انسان واحدیں آنایے تو کا تو چغل دا شرد بی غلط بی بی تھی گپ پا گوشداری کوشش ہمی بی بی کہ آنایے چغل دی گا چی ساری آئیے آ را تو کس نے واتی گپ پتران آئیے کر رہیر بکن کو عزت ہے گوما کو عدب ہے گوما کو دلیل ہے گوما کو ایوڈیس آئی کر رہیر بکن چیزیں مطلقہ تو ساری آنایے تو کا چغل دی گا گپ پنچوں گوشداری اور دومی گا پیشیں کہ اسلام تشدد مذہب نہیں لازم کہستے لازم کہستے لازم کہستے اسلاما قبول بکن لا اکرا پد دین ہے اصول کے قرآن مجید ہے تو کا بیان کرنگ بتا یہ معاملی ہیں کہستے اصول ہے نہیں قرآن مجید انسان ہے اگر یہ کائنات سارا انسان را داتا یہ زندگی سارا گور بکنے آئی امتیان ہے تو کا چغل دیا گھتا آئی اختیار دا تک امتیان ہے تو کا چغل داتا اختیار مبی امتیان شکو جا گرک بیتتے ہیں گوشگے مقصد ہے شیں کہ دنیا ہے تو کا انسان را داتا اللہ تعالی اختیار داتا یہ شر ہے یہ خراب ہے شر سے دار ہوئے خرابی سے دار ہوئے آتا ہی مرضی ہیں ترا اختیار ہیں ادا ترا قصد دا قلندازی نکان تی زندگیتو کا مذہب تی زندگیتو کا دا قلنداز نکان خدا تی زندگیتو کا دا قلنداز نکان منی پیغمبر کانا وہ عدب گما اترام گما منی پیغاماتی کرا سار کنا تو منے نمنے آتا ہی ریزلٹ ہے زمدار تو پڑا واتبے آکستن ترا نیاہاں گھٹا نگرا آکستن ترا نپرت نکنا آکستن ترا نجنا کہ بزوری چیزا قبل بکنے نا یہ دنیا ہے تو قطر اختیار ہیں منطر اختیار داتا تو اختیار جندہ کے پچ گرگا ہے اسی مطلب ہے کہ تو پترتے کانون اگمہ کس تھی جنگ کنگا ہے پترتے کانون اگمہ تو جنگ کنگا ہے کہ تو اختیار پچ گرگا ہے انسانی کے رچی اما اختیار کے خدا ہاتھ آتا مطلب ہے کہ تو خدا اگمہ جنگ ہے وشگے مقصد ہے کہ یہ سرزمین سرہ انسان کے اس تھی آئیہ رہا تو ستم کت نکنے یہ چیز ہے والا پرچہ کہ امتیاں نے تو کچھ چگل دیا گوتا تو وہ تھی پیغامہ آئیے کر سر بکا اور یہ پیغامہ کوشش بکا کہ پیغمبرہ کس تھی کجام طریقہ یہ پیغام سر کتا انسانہ نہیں کر رہا ہما طریقہ کس تھی یہ پیغامہ سر بکا کہ یک مردمی ملوٹی بھی آئیے قبول بکا یک مردمی ملوٹی بھی آئیے قبول بکا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کس تھی زندگی ننشتہ کس تھی نپرتے بنیادا یہ پیغامہ دیمانا برتا ہایے سجین زندگی کس تھی وہ محبت آئے بارتے ہیں سرجمین زندگی چاہیے آئیے دشمن بودھتے ہیں چاہیے آئیے دوست سجینہ نہیں کمہ کس تھی محبت ہر تلوار گونے پر جنگا پیدا کی اور ہمیں آلت تبدیل با کس تھی پیغمبر آئیے رہا کس تھی محبتن تو لوگا رہا تو بشک مقصد شئی یہ پیغام آرہا کو محبت گمہ کس تھی سارکنے یہ پیغام ہے تو کوئی اثر ہی بیٹھتے ہیں اور دو ہمیں گب پیشنے کہ یہ معبولی ہیں چیزیں نہیں سارا کس تھی مرچی باندھا کہ فتوہ دیما پیدا کنے یہ فتوہ ہے ابولی گب پیشنے کہ تخفیر یا قفر اکتیار کیا داتا آیا منہ آئی گب پر اکتیار کیا داتا کہ من پیصلہ بکنے کہ پیلا مسلمانی پیلاں کھا پرے یہ اکتیار ہے جن کہتے ہیں یہاں تک کہ پیغمبر آرہ دیگنے بکتا یہ اکتیار ہے جن پیغمبر آرہ دیگنے بکتا پیغمبر آرہم خدا ہے ذریعہ کس تھی یہ چیزیں کہتے ہیں اطلاع دیگنے بکتا کہ یہ مردم کافر ہیں یہ مردم مسلمان قانونی آوالہ یا مردمی آکھ ایمان ہے یہ پنچین چیز قبول تنکہ منہ یہ چیزانے ذکر کو قانونی آوالہ تو آئیے مسلمان مننے آئیے زبان سے یقین کرنے اور پیغمبر سرجمی زندگی بچار کہتے ہیں آئیے بلکل ہمیں قانونی آوالہ کہتے ہیں یا مردمی آئیے پنچین چیز منتگا آئیے مسلمان منتگا اور اسلام سرجمی چیز آئیے سرالہ آگو خودگا وشگ مقصد دیشیں کہ باقی اچھی چیزانی بنیاد آکے مطلب مہدی علیہ السلام عقیدہ مطلقہ عیسیٰ علیہ السلام عقیدہ مطلقہ کہ مہدی علیہ السلام اسلام قدی کہتے ہیں یہ زمانے والا اختلاف ہستے ہیں یہ بنیاد آ تو یقین فرقہ ہی آرہا اسلام دائرہ چیز چون کارج کنے چون کارج کھت کنے اسلام تاریخ توکت و بچار مہدی علیہ السلام مطلقہ چیز کا اختلاف ہستے ہیں شیعہ ہانی وطیق نقطہ نظر یا بخشہ مہدی علیہ السلام پیدا امام حسن عسکریہ لوگا آئیے دو سو کس تے پچاس پچپن اجریہ گپا جنا امی وڑا کس تے زیدیہ فرقہ ہستے ہیں عیدگی فرقہ ہستے ہیں آئینی وطیق نقطہ نظر یا بازیہ فرقہ وطیق نقطہ نظر اور امی امت توکا کس تے ابن خلدون وڑے مردم ابن شلطوت وڑے مردم ابن تیمیہ وڑے مردم کس تے دبستان شبلیہ سجی حال میں دین اندوستان توکا کس تے ہیں اگا یک فکر علمی سطح پیدا بودتا دبستان شبلیہ آئیے سجی حال میں دین کس تے مہدی علیہ السلام جن دے متلکہ آئیے اور قراباتی کرا دین آئیے گوشن کس تے ہیں اسرائیلی روایت ہے اسرائیلی روایت ہے چھے میں دقا داقل بودتا عقیدہ جن کس تے نہیں ستے ہیں اسلام توکا اور ہمیں وڑا کس تے سنی مقتب فکر وطیق نقطہ نظر مہدی کیامت نظر کا کہتے ہیں ہمیں وڑا ذکری مقتب فکر گوشن کس تے مہدی علیہ السلام حد کا پیدا بودتا اور سید محمد جن پوری کس تے سید محمد مہدی علیہ السلام کس تے ہیں مہدی علیہ السلام بودتا یہ ذکری مقتب فکر ہے فرق کس تے ہیں کہ زمانے والا صرف اقتلاب استے ہیں اور ہمیں وڑا کس تے ہیں یہ امت توکا کس تے ہیں میں صوفیاء کرام کیاستا ارچی کے تصوف منو گرا آئینی وطیق نقطہ نظر یا والا آگوشن کس تے مہدی درجہ یہ نام ہے مقصوصی شخصیت ہے نام نہیں آگوشن کس تے ہیں آزاروں مہدی آئے گے منو گرا یک کی ہے نا تو اسی بنیادا آیا چون پیسلہ خود کنے کہ مسلمان کہ کاب پر اگر اسی بنیادا پیسلہ کنے گوڑا ہوئیشن کے بیا سیدھا کس تے ہیں سرجم مردم کابر قرار بھی دیکھ اور کس پشنک پی سجم مسلمان کس تے کابر قرار دی گوا گوشن کے مقصد دیشن کے ایمانیات ہے بنیادی پنچین چیز کے ہستا ہر مردمہ من لیتا آ کس تے اسلام دائرہ تکا داخل بھی یہ سرجم چیزانی متعلقہ عیسی علیہ السلام میں آگے متعلقہ اقتلاب ہستے ہیں مہدی علیہ السلام میں متعلقہ اقتلاب ہستے ہیں اشانی اور یہ کس تے قرآن مجید ہے تکا ظاہر ہے کہ یک چیزیں بیان نہ بودتا آئیے والا اقتلاب بھی روایتاں تکا یک چیزیں واضح نہیں آئیے والا اقتلاب بھی آئیے بنیادہ تو کس تے یک فرقہ یارا یک سیکٹی یارا سرجمہ کس تے کابر قرار داد کتنک نہیں اور یہ اقتلاب اگر یہ اقتلاب پر بنیادہ تو کابر قرار بھی دی ہے گوڑا گوشن گے مقصد دیشن کے مسلمانی تکا کی پشت کپی ذکری ہو خیر چلو انگا کس تے ہیں مہدی علیہ السلام ہے آئے گے منو گران آئے گے منو گران بھلے یہ وہ امت تو کانچی کس نے فکر ہے ستے کہ آئے اس تیشی جندار سراسر نمنی شرق قرار پاتی قرار دا آئینی متلکہ چی رائے قائم کنے اور سرجی سوپیا کے ستا آئے تائی سننی نکت مکتو نظرے منو گرنا ابنے عربیے وڑے مردوں آبے گر کس تے بائی جی بستامی بھی بھی یا کس تے امام غزالی بھی بھی یا کس تے جو ناید بغدادی بھی سرجی میں سوپیا آئے گے فکر یہ منو گران مہدیہ والا آئین ابھی تو اسلام دائرہ چکارچ کنے تو گشگے مقصد دیشیں کہ یہ ایمانیات ہے لہتے مقصوصی پنچی چیزیں کہ ہر گروہ ایشانی منو گریں اسلام دائرہ تکا دخلیں اسلام دائرہ تکا شاملیں تو آئیے رکس تے کافر قرار دات کو دنکھنے ہمیں وڑا کیس تے مرچی باندہ ملہ اجازہ آسیمی نامی گلوکاری استے ہیں آئیے لاتیں اشہار گوشتا آئیے اشہارانی تو کا چوشیں یک چیزیں بیان نہ بتا کہ آئینی بنیادہ کس تے آئیے رب بغشے کس تے تو اسلام دائرہ چکارچے آئیے اس بھی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ کافی کس تے منی واسطہ منی شان والا ہیں رب کے منی دلے تو کا آئیے علاوہ کس نیستے اشہار بنیادہ تو آئیے رو گوشے بیان کس تے اسلام رینیو بکا آئیے کس تے گوش گائیں کہ دیدارہ گولے مہدی ہے آیا مہدی ہے انتظارہ تو ننشتگے تو نوشے کس تے مہدی دیدارہ کنی نور پاک کے لفظ آئیے کارمرز کھتا نور پاک کے لفظ تو مانا آزان ہے نور پاک کے مانا چھی نور پاک کو پارسی زبان لفظ پارسی عدب آچے کس تے ہیں یہ دورک بھتا اور نور پاک کے مقدس ہیں اشتیانی واسطہ کہ تو یک وحد مردمی آرہا کس تے ہیں عزت دیگلوٹے آئیے مقدس زان آئیے تقریم دیگلوٹے تو تعظیم دیگلوٹے آئیے واسطہ نور پاک لفظ کارمرز کھنے نور پاک کے مانا کلمات کارمرز نکنے ہمیں اوڑا کستے میں کستے ذکری ماسا بے توکا پارسی زبان ہے ارچی کتاب آئین پارسی زبان لکھا پارسی زبان ہے اثر رسول زیاد ہے آئیے واسا مقدسیں استیہ واسا نور پاک لبس کارمرز کنک بوتا یہ توکچے غلطی ہے اچھے خرابی ہے آئیے مطلب کستے پیغمبر ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آچی پات کستے دیگے پیغمبر آئے گے گمان ہم کے کت کا حقیری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکریانی سرجمیں کتاب تفسیر ذکر وعدت سید نصیر عمد صاحبی کتاب تفسیریں گوما یہ چیز بیان بوتتے ہیں پچکن بچار ہے ہاں سرجمیں چیزیں نہیں ماننو گی رہا اور دومی یہ گانا ہے آگا کستے گانا ہے توکا کستے لایلا اللہ تذکر اکنک گتا لایلا اللہ آگا کستے مردمان کوپرے توکا داکھل کنگوڑا کے پشکبتا مسلمان ہیں توکا نور پاک جلاللہ جلاللہ بھی کستے خدا نام خدا شان جلاللہ جاللہ مالکونا یہ کستے یہ قرآنی لفظی نا یہ شیئے معنی کستے تو سرپدہ شیئے معنی چیئے شیئے بنیاد آیا تو کستے یا کیا رہا اسلام دائرہ چیئے کارچ کت کنے بھی بلکل کستے یا اسلامی رویہ ہی نہیں دینی رویہ ہی نہیں ہی آرہا کستے خام کا مردمان اسلام اچھی دورکنگا ہے یہ رویہ ہا ہے وہ اسلام اچھی مردمان تو دورکنگا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رویہ ہمیں کہتا ہے کہ مردمان کوشش کو دا کجا نا کجا کستے مان مردمان مسلمان بکنی وہ ماں ہی چیزیں دنبا کب تک کہیں کہ کجا نا کجا ماں مردمی کا اپر قرار بھی دیئیں آیا میں کستے امام عاظم امام ابو انیفہ امام ابو انیفہ ہی جندے نقطہ نظر یا والا ازان چھی کفر یا والا امام ابو انیفہ تو ہی چیزیں قائل نہیں کستے کہ یا مردمی یا کفر فیصلہ ہے یا انسان بکا کفر انسان ہے کستے ایمان تعلق انسان دلہ ہے وہ دل ارازن صرف خدا ازان من کستے چون پیسلہ کنی کہ انسان دلہ تو کچی ہستے ہاں قانونی اوالا یا ریاستی بنی ہے ریاستی تو کستے ہمیں پنچی چیزیں نہیں بنیادا تو پیسلہ کنے بھلے کستے ایمان قلبی ہے کستے پیسلہ تو چون کنے امام ابو انیفہ کستے وہ تی چیزیں کال نہیں کہ ایمان پیسلہ کستے انسان کتنا کھا اور ای کے پتوہ وغیرہ دیگ بھو گا ہیں امام اعظم امام ابو انیفہ بلکل ای چیزیں نہیں مننو گرنے امام ابو انیفہ یہ چیزیں نہیں کستے یہ چیزیں بیدت سمجھی تو امام ابو انیفہ ہی کستے پالو کنے امام ابو انیفہ تو پالو کنے اور نہ کستے وہ حضرت عمر و حضرت علی آرہ کستے تو پالو کنے یہ بنیادہ کستے ہیں نہ یک مردمی آرہ حافر کر ارداد کتے نہ اسلام دائرہ کارج کتے اور نکاہ کستے پروشک یک محمولی چیزیں سمجھتا شوئے نکاہ یک ایگریمنٹی کستے دو مردمی درمیانا سرجمع زندگی گوازن کے بارہ کنے اور نکاہ ہما وادہ پروشی کے نکاہ کستے مردم دویں جانو مردم پیس لگنا کہ مرچی اپاد کستے ما وات ما ہوتا زندگی گوازن کو تنکنے ما پیس لگتا کہ ما ہوتی زندگی آلائیدہ بین اور آیا نا بالکل کستے دل جمب آئے والا نو کستے آگوشی ہوتی جانے نا کہ مرچی اپاد کستے مناو ترہو تعلق نہیں منیو تی تعلق قتم بھوتا اسیہ چی باوجود اسیہ چی باوجود یہ تعلق قتم کو سیم آئے توکا رجوع حق کستے سیم آئے توکا بغیر نکاہ تو رجوع کتنے اگر سیم آگوست پدا کستے بغیر آ جانے نہیں نہیں کہ برو دیگی جاگیا کستے سور سانگ بکا سور سانگ نا بلکہ کستے سیر اندہ ترہ یکی جانی اگو میں اختیار دیا گھتا اسیم آگوست رجوع نکو اگر دوبارہ کستے بجتے پدا آئی گو میں نکاہ کتنے اور ان نکاہ کے کو پدا کستے ہمیں معاملہ پیشت پدا ہمیں معاملہ پیشت گوڑا اسیم آگوست پدا کستے پدا طلاق دا پدا سیم آگوست سیم آئے درمیانا رجوع کتنے اگر سیم آئے درمیانا رجوع نکو سیم آگوست پدا تو یہ جانی آدمی گو میں کستے دوبارہ نکاہ کتنے نو سیمی رندہ کے بو سیمی رندہ کے بو گوڑا کستے تو یہ جانی آدمی گو میں نکاہ کتنے اور یہ ایگریمنٹ کستے گو اقلی بنیادہ مردم پیسلہ کنے نندہ پتران کنے نو کستے بیتے ایشیاں گو ایک اپا گو چکا رہے ہیں کہ اکیا کستے گانا جاتا کہ نور فاکن گولے مہدییا تو آئیے رہا کستے اسلام دائرہ چکا رہے چکا رہے ہیں آئیے نکاہ کستے پروشے نکاہ کستے ہیں آئیے اچھے معمولی چیزیں کستے پروشی طلاق جند کستے تو اگر طلاق بغو کستے ہیں آئیے نکاہ تھی نہ پروشی یعنی آدمارا بغت تر طلاق ہیں تو اگر اقلی اوالا پیسلہ نکتا آئیے یا جذباتی پیسلہ کو تو تھی پیسلہ منٹے توکا واپس ارتکنے سیم آئے وقت ترداتا اللہ تعالی طلاق مرتان قرآن مجید توکہ بیان بھتا ہے یہ کانون کیسے تلاق ہے اور مان تو اشیاران کستے ہیں دیکھے علالہ چکا داتا کہستے ہیں سہی تلاق بدے اور پدہ علالہ بکن دکھرے گو مسور بکن ننبیاء کستے ہیں آئیے گو مسور کتکنے اور نہ کستے ہیں دروجوہ اپشن میں کے راستے ہیں نہ کستے ہیں ائسیں آپشن طلاق مرتان سہی تلاق مراد ای نکتا ہے کہ سہی تلاق بدے تلاق یق کی تھی پیسلہ سنائیں بس آسے کتے ہیں کہ گب کنک بھی سیر اندا تر حق دیئی اٹھ بٹا قوئی اٹھ جنی آدمے گوما تو اشیارہ کتے ہیں مازاکی جوڑکو تھا کانورہ رمزاکی جوڑکو تھا اور اے کتے ہیں ایمانہ رمزاک جوڑکو تھا نکاحہ رمزاک جوڑکو تھا طلاقہ رمزاک جوڑکو تھا یہ رویہ کتے ہیں اسلامی رویہ یہ نئے دینی رویہ یہ نئے مردم چا دینہ واقفنا اور یہ مردم کھامکہ کس تے اسلام ہے ہمہ بنیادی چیز کے ہستانے ہیں تو کنفیوزن پیدا کرنے گا یک تشددی پیدا کرنے گا یک سوسائٹی ہے تو کھا یک اچھی معاولے پیدا کرنے گا کہ آ معاول کس تے آ معاولی یورپے تو کھا بلائیں انقلابی پیدا کرنے گا کس تے کلیسہ ہارے چھے بغاوت کو مردمان ادابی مردمانی تو کھا اچھی معاولے پیدا کرنے کہ اسلام ہے جندا چھے بغاوت پیدا تو گشگے مقصد دیشیں کہ مارا کو محبت و اترام و عزت ہے گو ما ہوتی پیغام سر کرنے گا مردمانی کر رہا مردمانا نہ مننا ما آئینی وقیل نے مردمانا نہ مننا ما آئینی نگران نے ما کس تے نہ تعلقات ہوتی آئینی گو ما قتم کنے ما کس تے ما ہوتی رشتہ آئینی گو ما قتم کنے میں کار کس تے حق کے مارا سر بوتا ما چیزارا حق مننے ہاں غوپا کس تے حق کا مارا دومی مردمی کر سر کرنے میں قرآن مجید ارمارا می درس داتا میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارا می درس داتا میں امام عبو انیفہ میں امام کس تے امام شحافی حضرت ابوبخر میں کس تے محدی علیہ السلام سرجم مردمانا مارا می درس داتا اور اسلام اصل اسلام درس ہمیشہ ہیں اسلام کس تے ننیدی نفرت نہ فیلائنی اسلام ننیدی کس تے مردم نصرہ نگران نے اسلام ننیدی مردمہ نے کس تے زعباد نہ کھا اسلام ننیدی مردمہ رہا کس تے خرابی نعمہ جان بوچ کر چکل نہ دا محبت ہے امن ہے ایک پیغام ہے ہر مردمہ یہ حق سمجھی محبت ہے وہ عزت و اطرام ہے دومی مردمی کے رسار بکا محبت ہے